فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ چکا ہے کرپشن بھی ثابت ہو چکی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو ریلیف مل گیا ہے؟ یہ جو ایک تاثر تھا کہ جی اس فیصلے میں پی ٹی آئی کو بین کر دیے جائے گا دشان واپس لے لیے جائے گا یا عمران خان صاحب کو ڈسکولیفائی کر دیے جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے اپوزیشن کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی صادق اور عمین نہیں رہے تو اس قسم کی بات نہیں ہے اس میں کوئی خان صاحب نے کوئی اوٹھ نہیں دی ہوئی تھی یا کوئی ایفیڈیوٹ نہیں دیا ہوا تھا انہوں نے سیمپل ریٹرنز جو ان کے فائننشل ٹیم ہے جو اس نے بنائی تھی انہوں نے اس کو سائن کر کے تاکہ سامنٹ کروا دی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے عمران خان صاحب لاس ٹائم جب آئے اور انہوں نے وزیراعلا آفیس میں سات گھنٹے گزارے لیکن وزیراعلا پنجاب پرویز الہی صرف ایک میٹنگ میں شامل ہوئے تو کوئی ڈیک بلوک برقرار ہے آپ کا وہ ہمارا پارٹی کا مسئلہ تھا اور پارٹی کی میٹنگز ہو رہی تھیں چونکہ پرویز الہی صاحب ہمارے کوالیشن پارٹنر ہیں تو وہ جہاں تک ان کا اپنا ایک بندہ تھا وہ موجود رہے آج بھی چیف منیسٹر صاحب جو ہیں وہ ڈیرہ غازی خان گئے ہوئے ہیں سلاب کی وجہ سے اور پھر کچھ ڈینگی کا سلسل بھی چل رہا تھا کرونا کا سلسل چل رہا تھا تو چیف منیسٹر صاحب نے آتے ہی زیادہ اپنی توجہ جو ہے وہ ان مسائل کو حل کرنے کی طرف دی تو انشاءاللہ تعالی جلد کیپٹن بن جائے گی اگر پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے کہنے پر اسمبلیہ جلد نہیں توڑتے تو آپ کا اگلا لاحی عمل کیا ہوگا ایک لیول آف انڈسٹینڈنگ جو ہے پرویز الہی صاحب کے اور عمران خان صاحب کے درمیان اس میں جو بھی خان صاحب کہیں گے وہ پرویز صاحب کریں گے کیونکہ ان کا آپس میں ایک میوچل انڈسٹینڈنگ جو ہے اس کا لیول جو ہے وہ بہت ٹھیک ہے اچھا کر سیاسی انتقام کی بات کی جائے راجہ صاحب تو گزشتہ رات جو نظیر چوہان صاحب کی گرفتاری عمل میں لائی گیا تو اس پرچے میں تو پیٹھے کے بھی کئی ایسی لوگ نامزد تھے جو اس میں تھے تو وائی اونلی نظیر چوہان کسی شخص سے خلاف ایف ای آر دھرچ ہو جاتی ہے نا تو اس کو پھر ایزی نہیں لینا چاہیے جس طرح انہوں نے فائرنگ کی تھی ایک بندہ زخمی بھی ہوا تھا وہ بندہ ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ بھی رہا تو پیٹھے کے لوگوں کے خلاف نہیں تھی تو انہوں نے شاید بھیل بھی فور ریسٹ کروا لی ہو انہوں نے نہ کروای ہو لیکن ان کو ریسٹ اسی کیس میں کیا گیا ہے اور چونکہ ان کے ریسٹ ہو چکی ہے تو اس لیے میں پھر وصوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس میں وانٹڈ تھے اور انہوں نے بھیل نہیں کروای ہوئی تھی